بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ سے پیوستہ وقت کی اہمیت یہ ایک مختصر عنوان ہے جس کے مختلف گوشے ہیں اور ہر گوشہ مستقل گفتگو کا متقاضی ہے کیونکہ وقت کی قیمت و اہمیت سب لوگوں کے نزدیک یقصہ نہیں ہے فلسفیوں کی نظر میں وقت کی جو قیمت ہے وہ تاجروں کے نزدیک نہیں سنعتکار کی نظر میں وقت کی جو اہمیت ہے وہ کسان کی نظر میں نہیں اسی طرح فوجی، سیاستدان عام نوجوان، بوڑھے طلباء اور اہل علم سبوں کے نزدیک وقت کی قدر و قیمت کے پیمانے مختلف ہیں اس وقت ہماری گفتگو کا موضوع طلباء اور اہل علم کے نزدیک وقت کی قدر و قیمت ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ کعوش جوہ عزم نوجوان طلباء کے حوصلوں کو محمیز کرے گی خصوصاً اس دور میں جبکہ ان کی حمتیں مان پڑ چکی ہیں مہنشعار لوگوں کے ولولے سرد ہو گئے ہیں اور علم کی خاطر شما کی طرح پگلنے والے عاشقان علم کا وجود کمیاب ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر جو انعامات ہیں ان کا شمار یا ان کی کمعقہ حقیقت کا ادراک انسان کے بس سے باہر ہے کیونکہ یہ انعامات بہت زیادہ اور تسلسل کے ساتھ ہیں نیز ہر جگہ ہیں اور ہر شخص ان سے بسہولت بہراور ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اگر شمار کرنے لگو تو شمار میں نہیں لاسکتے سچ یہ ہے کہ آدمی بہت ہی بے انصاف بڑا ہی ناشکرا ہے اصولی اور فروعی انعامات انعامات باری تعالی اصولی اور فروعی ہر طرح کے ہیں فروعی انعامات میں علم کی وسعد جسمانی قوت حسن و جمال اور خوشحالی فرائز کے ساتھ ساتھ نفل عبادات کے احتمام کی توفیق جیسے تحجد کی نماز تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کی کسرت مصافحہ مسجد میں داہنے قدم سے داخل ہونا اور بائیں قدم سے نکلنا راستے سے تکلیف دے چیزوں کا ہٹانا اور ان کے علاوہ دیگر واجبات و سنن اور آدب و مستحبات کی ادائیگی شامل ہے جہاں تک اصولی انعامات کا تعلق ہے تو وہ بے حساب ہیں ان میں سب سے اہم اور بنیادی انعام اللہ تعالیٰ اور اس کی شریعت پر ایمان اور شرعی دائرے میں رہتے ہوئے احکام الہی کی بجاہوری کی توفیق ہے اسی طرح بنیادی انعامات میں صحت و عافیت بھی شامل ہے جس کے تحت انسان کے کان آنکھ دل اور اعظہ و جوارح کی سلامتی قائم رہتی ہے اور اسی پر انسانی نقل و حرکت کا دارومدار ہوتا ہے علم کی نعمت کو بھی ان بنیادی انعامات میں شمار کیا جائے گا جن پر انسانیت کی ترقی اور دنیا و آخرت کی سعادت موقوف ہے اس کا حصول بھی نعمت ہے اس سے فائدہ اٹھانا اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا بھی نعمت ہے نیز اسے آئندہ نسلوں تک منتقل کر کے دوام بخشنا اور لوگوں میں اس کی اشاعت کرنا بھی نعمت ہے غرض بنیادی انعامات کی مثالیں بہت ہیں وقت کی حفاظت کے پیش نظر میں نہیں چاہتا کہ ان مثالوں کو بیان کر کے خواہ مخواہ بحث کو طول دوں ایک عظیم ترین بنیادی انعام ایک بنیادی بلکہ عظیم اور بیش قیمت انعام وقت ہے اس کا طلبہ اور اہل علم سے جو تعلق ہے اس کو بیان کرنا یہاں مقصود ہے زمانہ حجود انسانی کا محل اس کی بقا و سرگرمی اور افادے و استفادے کا میدان ہے قرآن کریم نے اس بنیادی انعام کی عظمت اور دوسرے انعامات کے مقابلے میں اس کی برطری کی طرف اشارہ کیا ہے چنانچہ بہت سی آیات کریمہ سے وقت کی قدر و قیمت اس کی عظمت و برطری اور افادیت کا پتا چلتا ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے اللہ الذي خلق السماوات والأرض وانزل من السماء ماء فاخرجنا به من الثمرات رزقا لكم وصخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وصخر لكم الانهار وصخر لكم الشمس والقمر دائبین وصخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدو نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس پانی سے تمہارے لئے بہت سے پھل بطور رزق پیدا کیے تمہارے فائدے کے لئے کشتیوں کو مسخر کیا تاکہ وہ خدا کے حکموں سے دریا میں چلیں اور تمہارے فائدے کے لئے نہروں کو مسخر کیا اور تمہارے فائدے کے لئے سورج اور چاند کو مسخر کیا جو ہمیشہ چلتے ہی رہتے ہیں اور تمہارے فائدے کے لئے رات اور دن کو مسخر کیا اور ہر اس چیز میں سے تم کو دیا جو تم نے ماغا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اگر شمار کرنے لگو تو شمار میں نہیں لاسکتے سچ یہ ہے کہ آدمی بہت ہی بے انصاف بڑا ہی ناشکرا ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم احسانات و انعامات میں رات دن کا بھی ذکر فرمایا ہے جن سے آغاز سے اپنے آخری انجام تک یہ وسیع و عریض دنیا گزرتی چلی آ رہی ہے بقیہ آیتیں انشاءاللہ آئندہ نشست میں بیان کی جائیں گی بقیہ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ